اسلام علیکم ناظرین اس ویڈیو میں ہم لکوریا کی علامات وجوہات اور اس کے قدرتی علاج پر بات کریں گے میں ہوں آصف محمود چودری ہرولیسٹ اینڈ نیچروپیت ناظرین لکوریا جسے سیلان الرحم بھی کہا جاتا ہے خواتین میں پائی جانے والی ایک عام بیماری ہے جو خواتین کو اندر سے کھوکھلا کر دیتی ہے اس بیماری میں آزائے مقصوصہ سے سفید یا زرد رنگ کی رتوبت بہتی ہے لکوریا کا سامنا زیادہ تر بالک خواتین کو کرنا پڑتا ہے جب ان میں جنسی آزائی نشنوما ہوتی ہے عام طور پر رتوبت کے بہنے کو آزائے مقصوصہ کی صحیحت کو برقرار رکھنے کے لیے ضروری سمجھا جاتا ہے لیکن اگر اس کا سامنا زیادہ عرصے کے لیے کرنا پڑے یا اس بہاؤ کے دوران جسم میں تبدیلیاں واقع ہوں تو طبی مدد کی ضرورت پڑتی ہے اس بہنے والی رتوبت کا اصل مقصد جسم سے نقصان دے بیکٹیریا کا اخراج ہے اگر یہ ڈسچارج سفید اور بدبو کے بغیر ہو تو نارمل بات ہے لیکن اگر یہ گاڑا اور بدبودار ہو تو لکوریا ہے لکوریا کی دو اقسام ہیں فیزیولوجیکل اور پیتھولوجیکل لکوریا فیزیولوجیکل لکوریا کی وجہ سے جسمانی عوامل میں تبدیلیاں دیکھنے کو ملتی ہیں مثال کے طور پر گھبراہت، جوش و خروش، لڑکیوں میں بلوغت کے دوران ہارمونز میں تبدیلی اور جنسی خواہشات میں اضافہ وغیرہ جبکہ پیتھولوجیکل لکوریا کی سب سے بڑی وجہ نامناسب غزہ اور صحت کی خرابی ہے نفسیاتی مسائل اور آزائے مخصوصہ کے انفیکشن سے بھی لکوریا کی اس قسم کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے لکوریا کی علامات ہر خاتون میں مختلف ہوتی ہیں باز خواتین کو صرف ایک علامت کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو کچھ خواتین کو زیادہ علامات کا سامنا بھی ہو سکتا ہے تاہم اس کی علامات مندرجازل ہو سکتی ہیں جیسے آزائے مخصوصہ سے سفید، پیلی یا بدبودار رتوبت بہنا سردرد، چڑچڑاپن، سستیوں کا ہلی آزائے مخصوصہ میں خارش، قبض، تھوڑی مقدار میں جلن کے ساتھ پشاب آنا آزائے مخصوصہ میں زخم، جنسی سرگرمی کے دوران تکلیف کا سامنا حیث کے دوران تکلیف، ریڈ کی ہڈی یا پنڈلیوں میں درد نظام حازمہ کے مختلف مسائل، خون کی کمی، کمزوری اور پیٹ کے نچلے حصے میں درد یہ سب لکوریا کی علامات میں شامل ہیں لکوریا کی وجوہات مندرجازل ہو سکتی ہیں حیث کے دوران غیر متوازن غزہ اور نامناسب رہنسہن، سگریٹ یا شراب نوشی ذہنی پریشانی یا مختلف صدمات، آزائے مخصوصہ کی صفائی نہ رکھنا جنسی عمل کے نتیجے میں منتقل ہونے والی بیماریاں، جوڑوں کا درد بیکٹیریا یا فنگس سے ہونے والا انفیکشن، پشاب کی نالی کا انفیکشن مانے حمل ادویات کا استعمال، آزائے مخصوصہ میں سوزش، کسرت حیث اور بعض خواتین ڈیلیوری کے بعد اس مرس کا شکار ہو سکتی ہیں یہ مرس اچانک شدت اختیار نہیں کرتا، جسم میں ٹاکسن کا جمع ہونا غیر معمولی نہیں ہے بلکہ یہ خواتین میں جینیٹل نظام میں ٹاکسک حالت کی وجہ سے ہوتا ہے جو ناکس اور غیر متوازن غزہ کے سبب ہوتا ہے جب ہمارے گردے، آنتیں اور جلد جسم سے ٹاکسن کو نکالنے میں ناکام ہو جاتی ہیں تو نتیجے کے طور پر جسم ان ٹاکسن کو اووریز کے ذریعے ڈسچارج کرنے کی کوشش کرتا ہے بعض اوقات یہ صرف چپ چپا سفید مادہ ہوتا ہے اور سنگین ہونے کی صورت میں پیپ کا اخراج بھی اس کے ساتھ دیکھا جاسا ہے ناظرین لکوریا کے مرض سے گھرے لوگ علاج کی مدد سے بہت سانی چھٹکارہ حاصل کیا جا سکتا ہے کیلہ اس مرض میں بے حد مفید ہے کیونکہ کیلے میں ایسے اجزہ پائے جاتے ہیں جو لکوریا کی وجہ سے بہنے والی رتوبت کو رکنے میں مددگار ثابت ہوتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ لکوریا کے دوران کیلے کا استعمال قضائی قلت سے بھی محفوظ رکھتا ہے کوشش کریں کہ کیلہ کھانے کے بعد دودھ میں شہد ملا کر ضرور پیئیں اس کے علاوہ آپ کیلے پر دیسی گھی کے چند کترے یا سندل کی لکڑی کا اصل تیل لگا کر صبح شام دس دن تک استعمال کریں اگر دیسی گھی یا سندل کا تیل دستیاب نہ ہو تو دو کیلوں کو کاٹ کر ان میں تین چمچ شہد شامل کرنے کے بعد استعمال کریں لکوریا کی تکالیف دور کرے گا اس کے علاوہ بھنے ہوئے چنیں مصری یا گڑ اور چند دانیں چھوٹی الائچی باریک پیس کر شیشے کی بوتل میں رکھ لیں ایک چمچ صبح اور ایک چمچ رات سونے سے پہلے کھا لیں مرز کی شدت میں دو چمچ بھی کھا سکتی ہیں یہ صفوف لکوریا سے نجات دلانے میں مددگار ہے اس کے علاوہ چار گلاس پانی میں دو سے تین چائے کے چمچ میتھی دانہ ڈال کر آدھے گھنٹے تک پکائیں اور اسے چھان کر پی لیں لکوریا کے مرض میں اکسیر ہے اس کے علاوہ دھنیا بھی لکوریا کی علامات ختم کرنے میں اہم کردار ادا کرتا ہے رات کو ایک گلاس پانی میں ایک چمچ ثابت دھنیا بھی گو دیں اور صبح خالی پیٹ پی لیں بہترین نتائج کے لیے ایک ہفتے تک استعمال کریں اس کے علاوہ زیرہ بھون کر اگر خالی نہ کھایا جائے تو تھوڑی سی چینی ملا کر کھا لیں یہ بھی اس مرض میں مفید ہے اس کے علاوہ تلسی کے پتوں کا رس اور شہد دھم وزن مقدار میں ملا کر صبح شام پینے سے لکوریا کے مرض میں افاقہ ہوتا ہے اگر شہد دستیاب نہ ہو تو مصری بھی لے سکتی ہیں اس مرض میں خوشک ادرک یعنی سونٹ بھی اہمیت کی حامل ہے دس گرام سونٹ ایک گلاس پانی میں ڈال کر اتنا پکا لیں کہ ایک چوتھائی پانی رہ جائے اسے چھان کر پی لیں تین ہفتے تک استعمال کریں لکوریا کی علامات میں واضح کمی محسوس ہوگی اس کے علاوہ سو گرام مونگ طوے پر بھون لیں اور اسے پیس کر محفوظ کر لیں روزانہ ایک کپ پانی میں آدھا کپ چاول بھی گو دیں پانی چھان کر ایک چمچ مونگ کا پاوڈر حل کر کے روزانہ ایک بار پی لیں اس مرض میں بہت مفید ہے اس کے علاوہ لکوریا کی رتوبت کو رکنے کے لیے بھنڈی بھی کارامت ثابت ہوتی ہے چار سے پانچ بھنڈیاں لے کر ان کو پانی میں عبال لیں ٹھنڈا ہونے کے بعد انہیں کھا لیں اگر کسی بھی علاج سے مرض ٹھیک نہیں ہو رہا تو یہ نسخہ استعمال کریں پچاس گرام سفید موسلی پچاس گرام سیاہ موسلی پچاس گرام اسکرناگوری اور ایک سو پچاس گرام کوزہ مصری لے کر چاروں کو گرائنڈ کر لیں اور صبح شام کھانے کے ڈیڑھ گھنٹے بعد ایک چمچ صفوف ایک گلاس دودھ کے ساتھ کھا لیں صرف بیس دن کے استعمال سے ہی لکوریا اور اس کی علامات مکمل ختم ہو جائیں گی کچھ احتیاطی تدابیر پر عمل کر کے لکوریا سے بچاؤ ممکن ہے اپنی غزہ میں دہی کا زیادہ استعمال کریں مختلف انفیکشن اور بیماریوں سے بچنے کے لیے جسمانی صفائی کا خاص خیال رکھیں انڈر گارمیٹس کارٹن کے ہی استعمال کریں انہیں ڈیٹرجن سے اچھی طرح دھویں اور استعمال سے پہلے دھوپ میں اچھی طرح سکائیں روزانہ واق یا ہلکی پھل کی ورزش ضرور کریں سفید چاول، سفید روٹی، میدہ اور ریفائن کی ہوئی چیزوں سے گریس کریں کھٹی، چٹ پٹی، تلی ہوئی، مسالے دار مرغن غزاؤں سے دور رہیں نیز پھل سبزیوں کا استعمال زیادہ سے زیادہ کریں غم غصہ اور ذہنی پریشانیوں سے جس حد تک ہو سکے بچیں کیونکہ اس سے ہارمونز کا توازن بگڑتا ہے اور ڈسچارج ہونے لگتا ہے گھریلو علاج کے باوجود لکوریا کی علامات برقرار رہیں اور مرس کی شدت میں اضافہ ہو تو کسی گائنیکولوجز سے ضرور رابطہ کریں ناظرین صحت اور اس کے مسائل سے مطالق اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں شکریہ